میں نے اپنی بہن کو بچانے کی خاطر ایک بے غیرت کا خون کیا اور تم نے اپنی بیوی کو بچانے کی خاطر ایک معصوم بچے کو تباہوں پر بات کیا ہر روز بندے دیکھ نوہ بھاج کھا کے اٹھا پھٹا جسا پردہ پردہ سو جاؤں میں نے دجی بار سوال بڑھ گئے تھے آنے مجبور نہ کری گا تھا مصطفیٰ قریشی پاکستانی فلم رسی کی تاریخ کے وہ عظیم اداکار ہے جو پاکستانی فلموں میں ہیرو نہ آنے کے باوجود ویلن کے طور پر بھی بے حد مقبول ہوا کرتے تو اور غالباً وہ واحد فنکار ہے جو منفی کردار ادا کرنے کے باوجود عوام میں ہیرو کی طرح ہر دل عزیز تھے انہوں نے گرچے فلم رسی سے کنارکشی اختیار کر لی ہے مگر وہ آج بھی کسی تقریب میں شرکت کرتے ہیں تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے اور آج بھی اس طرح مقبول ہے جس طرح وہ فلمیں کرتے وقت ہوا کرتے تھے یہ یقیناً عوام میں ان کی پسندیدگی کا مو بولتا ثبوت تھے مصطفیٰ قریشی کو اگر منفی کردار ایک نئے انداز میں ادا کرنے کا بانی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا انہوں نے فلم رسی میں آنے کے بعد ویلن کو ایک منفرد انداز دیا اس سے قبل چیخو پکار کر کے اور بڑھ کے لگا کر ویلن اپنی دہشت دکھاتا تھا مگر انہوں نے نہایت دیمے لہجے میں ویلن کے کردار اتنی امدگی سے ادا کیے کہ لوگوں کو ان کا یہ انداز بہت بھا گیا اور فلموں میں سے چیخو پکار اور بڑھ کے لگانے کا سلسلہ ختم ہو گیا انہوں نے اپنے منفرد انداز سے ثابت کر دکھائے کہ ویلن کے لئے چیخو پکار کرنا یا زور زور سے بڑھ کے لگانا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ کردار آپ دیمے مگر باروب انداز میں بیچ ادا کر سکتے اور عوام میں ہیرو کے برابر مقبولیت بھی حاصل کر سکتے ہیں مصطفیٰ قریشی نے فلم لاکو میں ایک سے اپنی فلمی سبر کا آغاز کیا جس میں شمیم آرہ اور عجاز ان کے ساتھ اپنی پہلی ہی فلم سے انہوں نے ثابت کر دکھائے کہ وہ آگے چل کر پاکستانی فلموں کے سوپر سٹار بنیں گے مصطفیٰ قریشی نے اردو فلموں کے ساتھ ساتھ جب پنجابی فلموں میں بھی کام شروع کیا تو ان کے عروج کا دور شروع ہو گیا پنجابی فلم بشیرہ کے شاندار کامیابی کے بعد سلطان راہی کو ہیرو بنا دیا گیا اور وہ ہر پنجابی فلم میں ہیرو کے طور پر دکھائی دینے لگے سلطان راہی کی کامیابی میں بلا شبہ ان کی پرفارمنس کا بڑا عمل دفت رہا مگر یہاں اتنا ضرور کہا جائے گا کہ سلطان راہی کامیابی میں بڑا ہاتھ مصطفیٰ قریشی کا بیتا کیونکہ جب بھی وہ مصطفیٰ قریشی کے سامنے ہیرو بن کر آئے دونوں کا ٹاک رہ زبردست رہا اگر مصطفیٰ قریشی کی جگہ سلطان راہی کے مد مقابل کوئی اور ویلن ہوتا تو شاید سلطان راہی اتنی شورت اور مقبولت حاصل نہ کر پاتے ایک کردو فلم بنی تھی سارجنٹ جس میں سرکا مرکزی کردار سبحان نے ادا کیا تھا مگر اس فلم میں میلہ مصطفیٰ قریشی نے لوٹ لیا تھا اس فلم کے ڈائیلاگ تو تیہی لا جواب مگر انہیں جس طرح مصطفیٰ قریشی نے ادا کیا وہ یادگار بن گئے آج بھی لوگوں کو یہ فلم مصطفیٰ قریشی کی شاندار اداکاری کی وجہ سے یاد ہے اسفان سارجنٹ کے رو برو جو مقال میں انہوں نے بولے وہ اس فلم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر گئے مصطفیٰ قریشی نے منفی کردار ادا کرنے کا ایک بلکل منفرد انداز متعارف کروایا وہ شکلیں بگاڑ کر یا زور زور سے چیخ و پکار کرنے کے بجائے انتہائی اتمنان سے اور دیم انداز میں مقالمیں ادا کیا کرتے تھے کبھی کبھی وہ اپنا لہجہ تیز بھی کر لیا کرتے تھے مگر کبھی وہ اریکٹنگ کا شکار نہیں ہوئے لجٹ کے علاوہ فلم سارجنٹ بھی ان کے کامیاب اور یادگار فلموں میں شمار کی جاتی ہے اردو فلموں میں مصطفیٰ قریشی نے زیادہ تر محمد علی کے مد مقابل ویلن کا کردار ادا کیا اور یہ دونوں اپنے اپنے کرداروں میں جچے بھی خوب البتہ انہوں نے وید مراد اور ندیم کے ہمراہ بہت کم فلموں میں ویلن کے کردار ادا کیے کیونکہ وہ وید مراد اور ندیم کے مقابلے میں ڈیل ڈول اور قط کارٹ کے حساب سے زیادہ باروب تھے مگر محمد علی کے ساتھ وہ ہمیشہ کامیاب ویلن کے طور پر سامنے آئے مصطفیٰ قریشی کی فنی کیریر میں جس فلم نے نہایت اہم کردار ادا کیا وہ تھی پنجابی فلم مولا جٹ اس فلم نے نہ صرف مصطفیٰ قریشی بلکہ سلطان راہی کو بھی شورت اور مقبولت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس فلم نے ریکارڈ بزنس کیا اس فلم میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی جب بھی سکرین پر ایک ساتھ آئے سینما حال تالیو سے گون جٹا مولا جٹ یعنی سلطان راہی اور نوری نت مصطفیٰ قریشی نے کئی سالوں تک اس فلم کو سینما کی زینت بنائے رکھا اس فلم نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان دونوں فنکاروں کی دوم مچا دی تھی کافی سالوں تک یہ دونوں فنکار اور شہیقین اس فلم کے سینر سے آزاد نہ ہو سکے تھے اس نام کے ساتھ یا اس سے مل دی جلدی بہت سی فلمیں بنائی گئی مثلا مولا جٹ تے نوری نت مولا جٹ ان لندن وغیرہ مگر جو شورت اور مقبولیت فلم مولا جٹ نے حاصل کی وہ کسی اور فلم کو حاصل نہ ہو سکی اس فلم کے احوالے سے یہ بھی کہا جائے گا کہ سلطان راہی کے ساتھ مصطفیٰ قریشی کی جگہ کسی اور کو نوری نت بنائی جاتا تو یقین یہ فلم اس قدر کامیابی سے امکنار نہ ہوتی مصطفیٰ قریشی اور سلطان راہی ایک اور فلم شہرخان میں یک جا ہوئی ہے تو فلم دیکھنے والوں کا لطف دوبالہ ہو گیا اس طرح میں مصطفیٰ قریشی نے ایک بہادر اور فرس شناز پولیس اپسر کا رول ادا کیا جبکہ سلطان راہی حضب معمول فلم کے ہیرو تھے اور دونوں کا خوب ٹکرا ہو رہا عجب بھی یہ دونوں آمنے سامنے ہوتے سے ان محال تالیوں سے گونج اٹھتا کیونکہ ان دونوں کی ڈائلیک ڈیلیوری سے ہی فلم دیکھنے والے بہت زیادہ لطف اندوز ہوا کرتے تھے اپنے ابنے کرداروں میں ان دونوں کی شاندار ادا کر اور کافی حد تک فلم کے مقبول ترین گانون شہرخان کو ایک کامیاب اور یادگار فلم بنا دیا مصطفیٰ قریشی نے دراصل فلموں میں ویلن کے کردار کو نئے انداز دیا ان کے اس انداز کو بہت زیادہ پذیرائیں ملی اور سب سے اہم بات یہ کہ منفی کردار ادا کرنے کے باوجود ان کے فرسطاروں کی تعداد تمام مقبول ہیروز کے فرسطاروں سے کم نہیں مصطفیٰ قریشی اور سلطان راہی نے سینکلو فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے مگر سلطان راہی کی اچانک موت ہے فلم لسٹی کو شدید دچکہ لگا دیا جس طرح سلطان راہی مصطفیٰ قریشی کے بغیر نامکمل تھے اسی طرح مصطفیٰ قریشی بھی سلطان راہی کے بغیر نامکمل تھے چونانچہ سلطان راہی کی موت کے بعد مصطفیٰ قریشی بھی آہستہ آہستہ فلموں سے دور ہونے لگے اور پھر فلم رسٹی خود بھی ختم ہوتی چلے گئی لہٰذا مصطفیٰ قریشی بھی شو بیزنس کی دنیا سے اوجل ہوتے چلے گئے مگر بلا شبہ مصطفیٰ قریشی کا شمار پاکستان کے ان عظیم بنکاروں میں کیا جاتا ہے جو پاکستان کی پہچان بن چکے ہیں پوری دنیا میں ملک اور قوم کا نام روشن کرنے والوں میں ایک نام مصطفیٰ قریشی کا بھی شامل ہے اگر سلطان راہی کا ناگہانی حادثہ نہ ہوتا تو یقینا فلم رسٹی تباہ نہ ہوتی اور مصطفیٰ قریشی جیسے فنکار بھی آج گرد نہ بیٹے ہوتے بہرحال پاکستانی فلم رسٹی کی تاریخ لکھنے والے جب بھی تاریخ لکھے گا اس میں وہ مصطفیٰ قریشی کا تذکرہ ضرور کرے گا کیونکہ فلمی سنت کی تاریخی اور معقولیت میں مصطفیٰ قریشی کا بھی بڑا اہم کردار ہے موسیقی